موسیقی ہی لٹک رہی تھی اور سمجھا جا رہا تھا کہ شاید اسی کیس کے ذریعہ جس طرح کی ریکشن دیا تھا وہاں پہ اسلام آباد ہائی کورڈ نے تو کہا جا رہا تھا اور ماضی کی بھی تین چار ایسی پرٹیسز تین کہ شاید عمران خان صاحب جو ہیں ان کو نہلنا قرار دے دیا جو اور ان کے ان کے فالوانگ جو ہے ان کے لیڈرشیپ جو ہے وہ بہت سارے سٹریس میں تھے جو نظر بھی ہے اور پھر خان صاحب جو ہیں انہوں نے جا کے عدالت میں وہ ختون جائج شہبہ تھی ان کے عدالت تک بھی وہ تشریف لے گا جس کے بعد میرا خیال ہے آج انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چلیں معاملے کو ختم کیا جائجا سو ایک ایک بڑی تلوار تو عمران خان صاحب کے سر سے ہٹ گئی ہے اور ان کے ان کے جن سے میں نے کہا فالوانگ جو ہے لیڈرشیپ جو ہے وہ بڑے اس میں آگے ہیں ایک ایک اس میں ایزی موڈ میں آگے ہیں ساتھ میں جو ہے مریم نواز صاحبہ کا پاسپورٹ جو ان کو واپس کر دیا جائے گئے اس کو کوئنسیڈنٹ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں پارٹیز اب ایک دوسرے پ حالتوں پہ تنقید شاید نہیں کر سکتی ہیں وہ کہتے ہیں بیننسنگ فیکٹر سام ٹائم لوگ اس بات کو کہتے ہوتے ہیں کہ اب یہ مریم نواز بھی تنقید نہیں کر سکتی ہیں کہ دیکھیں جی کہ وہ لادلے ہیں اس وجہ سے ہو گیا عمران خان صاحب بھی نہیں کہہ سکتے دیکھتے ہیں کہ جنب شریفوں کو ہر دفعہ یہ ریلیف ملتا ہے سو ایک ان دونوں پارٹیز کے لیے ان کے فالورز کے لیے ایک بہت بڑا ایک اچھا فیصلہ ان کے نزدیک میں بتا رہا ہوں اچھا فیصلہ یہ علاق بات ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں عام لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ ریلیف جو ہے عام آدمی کے لیے کیوں نہیں ملتا عام آدمی کبھی سوچ نہیں سکتا کتنی جلدہ اس کی جان ہے جو ان کیسے سے چھوٹ جائے یا ان کے لیے بھی اتوار والے دن عدالتیں کھلیں یا ان کے لیے بھی اس طرح پاسپورٹ جو ہیں وہ ان کو واپس کر دیا جائیں وہ لمبا ہے کہ ان کو اس پرسیجر ہوتے ہیں خیر یہ اس میں میں بات کرتا ہوں اس کے بعد فوری طور میں عمران خان صاحب نے بنی گالہ میں ایک انہوں نے تین چاہر اہم لوگوں کے ساتھ ملاقات کی اپنے پارٹی کا لوگ ہیں اس کی خبر کو یہ ایک ساتھ شیئر کروں گا جس میں یا اس میں بتایا جا رہا صد عمر صاحب تھے شیخ رشید صاحب تھے اور اس کے بعد شاند قریشی صاحب تھے مونے سلائی صاحب تھے فیصل وارڈا صاحب تھے اور سرپرائزنگلی اچھا مجھے بتایا گیا کہ اس میں شبلی فراد صاحب بھی تھے فواد چودری صاحب کو نہیں بلایا گیا حالانکہ وہ خان صاحب کے ترجمان سمجھے جاتے ہیں ان کے ایکسکلوشن جو ہے فواد چودری صاحب جو عمران خان صاحب کتنے قریب نہیں رہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب شاید فواد چودری صاحب سے اس طرح خوش نہیں ہے جس طرح وہ پہلے تھے حالانکہ فواد چودری صاحب میرا خیال ہے جتنا وہ سخت لائن لے کے رکھتے ہیں اور جتنی وہ وہ یہ فیر ورک وہ کرتے ہیں اپنے اپنے اپنینٹس پہ سپیشلی شریف پہ شاید ہی بھی ان کی پارٹی میں اور کوئی کرتے ہو خیر وہ کچھ اس میں کیا فیصلے ہوئے ہیں کچھ میرے تک کچھ ذرائ ایسے بات پہنچئے ہیں مونس علی صاحب کے ساتھ کیا عمران خان صاحب کی ڈسکنشنز ہوئے ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے وہ چلیں خبر میں آپ ساتھ پہلے شیئر کر لوں کہ اس ویکنڈ تک لانگ مارچ اس کی عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں وہ لوگ شروع کیا جا سکتے ہیں یا بارہ ربیہ الاول کے بعد وہ لانگ مارچ کی کال عمران خان صاحب دینے بار ہیں پورے ملک میں سو یہ کچھ فیصلے وہاں پہ ہوئے ہیں وہاں پہ کیا دسکنشن شیخ رسید صاحب نے کیا کہا ف اور چیز ہے کہ فوج کے ساتھ روابط جو ہیں وہ ٹھیک ہے جلسے جلوسوں میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ پہ لیکن خان صاحب کے اور فوج کے درمیان رابطے جو ہیں جو میری طلاح ہے وہ ابھی بھی ہو رہے ہیں یقین چیزوں پر بات چیت ہو رہی ہے اور کیا یہ کامیاب ہو سکتے ہیں کون بندہ یہ درمیان میں سارے رابطے کروا رہے ہیں اس پہ بھی اس پہ بات کروں گا ساتھ میں جو بڑی اس میں اس میں چیز آ رہی ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ا ایک ہفتے کی وزٹ پہ یو ایس سے جو ہیں نا انہوں نے جا کر یو ایس ایڈمسٹریشن یا پینٹا گان ویٹیور جو بھی ہیں ان سے ان کے ملاقاتیں بھی ہیں سو یہ جو اس طرح کا ایک ایک اس نومبر سے پہلے ان کا جانا تو یہ کیا انڈیکیئٹ کرتے ہیں کیونکہ پاکستان میں آپ پتہ ہے کوئی آرمی چیف جب جاتا ہے تو اس پہ بڑی اس سے ریلیٹ سپیکولیشن اور بہت سارے تفسریں جو ہیں نا وہ شروع ہو جاتے ہیں اور پلس یہ حکومت نے آپ کو پتہ ہے انہوں نے سیفر پ سو خان صاحب ایک کیس سے نکلتے ہیں وہ دوسرا ان کے سار پہ تلوار جو ہے لٹکا دیتے ہیں کبھی توشہ خانے کی کبھی الیکشن کمیشن کی کبھی یہاں پہ اس میں ہائی کورٹ کا جیسے میں نے بتایا کہ وہ ان پہ توہینیں اس میں لگی ہوئی تھی اب انہوں نے سیفر کا انہوں نے ان پہ لٹکا دیا جس پہ مرحم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ان پہ ان پہ سخت پرچے مقدمے کیے جائیں اور انہوں نے نیشنل سیکورٹی کو انہوں نے آکے وہ کمپرمائز کیا ہے ڈیمیج کیا ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی خبر آ رہے ہیں تارک عزیز صاحب ہے بہت اچھے ریپورٹر ہیں دنیا خبار کے اچھی خبریں لاتے ہیں ان کے اطلاع یہ ہے کہ جو الائیز ہیں ان کے مثلا جیسے پیپس پالٹی ہے یا مولان فضل امان صاحب میں اب میں تو پیپس پالٹی ہے یا باقی جماعتیں بھی ہیں اس میں گیارہ کے قریب وہ اس حق میں نہیں ہے کہ عمران خان صاحب پہ آرٹیکل سکس لگا جائے کہ کوئی اس میں سٹیٹ کو بننا پڑتا ہے اس کو مدائی بننا پڑتا ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ ہم اس طرح کا ک اپنے دور میں شروع کریں کہ کل کوئی عمران خان صاحب کی حکومت آئے تو ان کے پاس ایک پریسیڈنٹ ہونے چاہیے کو جب چھے اپنے کسی مخالف پہ آرٹیکل سکس لگا دیں اور ان کو غدار ڈکلیئر کر دیں لیکن وہ دوسری سیٹ پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کام عمران خان صاحب آرڈی کر چکے ہیں جب انہوں نے اپنے ڈپٹی سپیکر کے ذریعے انہوں نے انہوں نے وہاں پہ رولنگ دلوائی تھی تو وہ ایک طرح انہوں نے غدار ہی ڈکلیئر کر د رہتے ہیں لیکن پھر بھی یہاں سے یہ اس میں ریزسٹنس ہے ان کے الائز کی طرف سے کہ وہ ٹھیک ہے زبانی جمعہ خارج اس میں اس میں سارے لوگ اس میں کرتے رہتے ہیں اس میں یہ جو ہوتے تقریریں ہوتی ہیں لیکن ہمیں پرکٹیکلی نہیں کرنا چاہے یہ اس بات پہ بھی ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ عمران خان کے خلاف اس لیے کوئی کاروے نہیں اور گرفتاری کا آپ نے سنا کے دو تین دفعہ ہر دفعہ جاتے ہیں اور بڑی ہائپ کریٹ کیا جاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جا رہا ہے اس اس کے بعد ان کے حامی بھی پہنچ جاتے ہیں نوجوان بنی گالا پہنچ جاتے ہیں بارہ گھنٹے دس بارہ گھنٹے ٹی وی چینل میں خبریں چلتے ہیں ادھر ہیں نہیں ہیں کہاں گئیں ٹوٹر سوشل میڈیا ایک اچھا شکل لگا رہتا ہے تو اس کے بعد پتہ چلتا ہے نئی جناب کے زمانہ تو ہوگی یا خان صاحب کو نہیں گرفتار کیا جا رہا ہے وہ اپنی جگہ پہ سوال یہ ہے کہ خان صاحب کو یہ گرفتار یہ کیوں نہیں کر رہے ہیں ایک مطلب بہت سارا طب کا یہ سوالات بھی اٹھ اگر خان صاحب پہ عمران خان کو گرفتار کرنا بیک فیر کر سکتا ہے بڑی تعداد میں آلریڈی سمجھتے ہیں بہت سارا ان کی پالٹی کے اندر سپیشل نواز لیگ کے اندر یہ امپریشن ہے کہ ہم نے شاید ان کے خلاف طریقات میں اعتماد کر کے ان کو وہ کترہ مچ نیڈیڈ ہم نے ان کو پولیٹیکل سپورٹ دے دیئے وہ پولیٹیکلی طور پہ خان صاحب جو ہیں فروری میں مارچ میں اگین ہی وز اندر ڈیکلیننگ سائیڈ اور ہم نے ان کو وہاں سے نکال کے ان ان کو ہم نے رسکیو کیا ہے اور ان کو ہم نے جو ان کے لئے پولیٹیکلی طور پر اگلا سال بڑا انتہائی وہ ڈیمیجنگ تھا کہ ای ایم ایف کے ساتھ مل کے انہوں نے ساری چیزیں کرنی تھیں یہ پیٹرول ڈیزل قیمتیں انہوں نے بڑھانی تھی وہ ہمارے خاتے میں پاڑ گئے سو اس معاملے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے وہ غلطی کی بہت سے لوگ انہیں مانا بھی ہے اگرچہ کچھ دفاع بھی دیتے ہیں آپ وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم نے عمران خان صاحب کو آپ کی دفاع اگر آپ ہم نے گرفتار کرنا ہے تو کیا سیچویشن ہمارے ہمارے کنٹرول سے نکل سکتے ہیں سپیشلی پنجاب میں آپ کی حکومت نہیں وہاں پہ یہ کوئی روکنے والا نہیں ہوگا اگر مظہرہ شروع ہو جاتے ہیں لوگ بہر آ جاتے ہیں سو اس معاملے میں بڑے ان کے اندر وہ ڈوین ہے کہ عمران خان صاحب کو کیسے ہینڈل کیا ہے جو سپیشلی جو اصل والی چیز ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نومبر تک عمران خان صاحب چاہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کال دے رہے ہے کہ نومبر تک ان کا یہ خیال اسٹیبلشمنٹ کا اور سیاسی حکومت کے ہمیں نومبر تک عمران خان صاحب کو نہ ڈیٹین کرنے چاہیے نہ کوئی نہیں خلاف کوئی کاروائی کرنی چاہیے بس اسی طریقے سے دباؤ رکھنا چاہیے کوئی نیا کیس بن سکتا ہے ان کو عدالتوں میں مصروف رکھیں کبھی زمانت کرانے جا رہے ہیں کبھی کنفرم کرانے جا رہے ہیں کبھی عبوری کروا رہے ہیں تو کبھی کسی عدالت میں معافی مانگنے جا رہے ہیں کبھی کسی وہاں پہ اس اس پی کے سامنے جی ایٹی کے سامنے بیان ریکارڈ کروانے جا رہے ہیں سو ان کا یہ خیال ہے کہ خان صاحب کو ادھر ہی مصروف رکھے ہیں جیسے ابھی سائفر پہ انہوں نے جیسے وہ کر دے دوسری طرح وہی پارلیمنٹ کی کمیٹی ہے انہوں نے کوئی خان صاحب کو سمن جا رہے ہیں سو ان کا یہ خیال ہے کہ خان صاحب پہ اسی طرح دباؤ رکھا جائے ان کو درائیا جائے رادر دین کہ ان پہ ہاتھ ڈالا جو گرفتار کر کے ان کو ایک ایک مزید ان کو پپولاریٹی کا ان کو جواز فرام کیا جیسے وہ سیچویشن ہاتھ سے نہ نکلے سپیشلی خان صاحب چاہتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ وہ انہوں نے مونسلائی کے ساتھ جو آج ان کو میٹنگ ہوئی ہے اور جس میں وہ ساری چیز انہوں نے طے کی ہیں وہ نومبر سے پہلے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ کچھ کوئی بڑا کام ہونا چاہیے لیکن حکومت جو ہے وہ نومبر تک اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں جب تک ایک نیا چیف نہیں آتا ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ انہیں دنوں میں جب نیا چیف لگانے کی بات چیت ہو رہی ہوگی تو عمران خان صاحب کو اگر آپ وہ کرتے ہیں تو ان کا بیانیاں جو ہے بڑا مزید پاپلر ہوگا سو نومبر تک وہ کہتے ہیں کچھ نہ کیا جا نومبر کے بعد دیکھیں کہ جب نیا چیف آ جائے گا دن بھی بل سی کہ خان صاحب کو زور بھی وہ ٹوٹ جائے گا وہ جن جنرلز کو روکنا چاہ رہے ہیں کہ وہ آرمی چیف نہ لگیں وہ بھی ان کا ایک طرح کا مسئلہ حال ہو جائے گا پھر انہوں میں یہ محسوس ہوگا کہ آپ کوئی ایف کروں لیکن چیف نے لگنا ہے کیونکہ خان صاحب کی مین کنسرن جو ہے اگر آپ نے بھی ان کے بیانہ سنے ہوں وہ آرمی چیف ہیں کہ نیا آرمی چیف وہ ایک پرٹیکولر جرنل کو نہیں چاہتے وہ شاید یہ نہیں سمجھے خان صاحب کے یہ بات کہہ کے کہ فلاں پرٹیکولر جرنل کی مخالفت کر کے بیسکلی ان کے چانسز جو ہیں شاید انہوں نے زیادہ کر دی ہیں کیونکہ حکومت اور وہ شریف تو یہ سمجھیں گے کہ یہ بندہ سوٹ کرتا ہے جو عمران خان جس کے لئے اتنا ساری کو شنکاریاں کہ وہ آرمی چیف نہ لگیں سو وہ اپنی جگہ پہ ہیں سو خان صاحب کو یہ پتہ ہے کہ نومبر تک انہوں نے یہ کام کرنے ہیں اس سے پہلے پہلے میں کچھ کروں لیکن یہ ان کی یہ ہے کہ نہیں نومبر تک ہم نے خان صاحب کچھ نہیں کہنا وہاں پہ جو میٹنگ میں جو کچھ ہوا ہے وہ یہی ہوا ہے کہ جنا آپ کے اس میں جب مجھے پتہ ہے کہ ذراہ کہہ رہے ہیں کہ فیصل وارڈر صاحب اس پلینگ وہ رول جو ہے وہ پلے کر رہے ہیں فوج اور ان کے درمین ابھی بھی مذاکرات جو ہیں بات چیت وہاں کو تیار نہیں ہے وہ ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے وہ کہتے ہیں ایک دن ایک بات کرتے ہیں دوسرے دن دوسرے بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ جناب کے اس کا اس کا نیا چیف جو ہے وہ نئی حکومت لگائے الیکشن کروائے جائیں جس پر وہ رازی نہیں ہے سو ڈیڈ لاگ جو ہے وہ قیم ہے شیق رشید صاحب جیسے کہتے ہیں وہ اسی میں آئے مارو مرجو والی میں سب وہ بھی چاہ رہے ہیں سد عمر صاحب بھی چاہ رہے ہیں کہ جناب کہ ہاں ہمیں اس پر ا ہمارے ساتھ مذاکرات پر ٹیبل پہ آئیں گے اچھا شامد کرشی صاحب جو ہیں جو مجھے بتایا کہ وہ زیادہ ایکسٹیم لائن نہیں لے رہے وہ دونوں طرف سے وہ مطلب ان کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑی کیئر فل طریقے سے دونوں سائیڈز اس میں دیکھ رہے ہیں سو اصل چیز جو اس وقت ہے وہ جو اس کو یہ خان صاحب کو جیسے میں نے کہا ریلیف ملا اگلا ان کا یہ ہے کہ بارہ ربی اول کے بعد میں لانچ کروں ترحیق کروں حکومت کو مجبور کروں لاگ ڈان کر دیں ان کو د دہرہ ڈال دیں اور مجبور کریں کہ آپ آپ نئے الیکشن کا اناؤنس کریں جب تک نئے الیکشن نہیں ہوتے موجودہ چیف کنٹینیو کر سکتے ہیں جس پہ وہ کہہ سکتے ہیں مینوائل باجوہ صاحب جو ہیں وہ یو ایسے کے ہیں جس پہ سپیکولیشن ہے کہ شاید وہ باز افعہ ہوتا ہے کہ آپ کے شاید ایکسٹنشن لینا چاہتے ہو میرا خیال اینسی بات نہیں ہوتی امریکنز کے ساتھ ایکسٹنشن لینے والی آپ کو یاد ہو جنرل رہیل جو ہیں وہ بھی اپنے ریٹائرمن سے ایک دو مہینے پہلے جو ہیں وہ چلے گئے تھے وہاں پر یو ایسے گئے تھے سو اس کا ان کے اپنی ذاتی ایکسٹنشن سے مجھے نہیں لگتا کوئی تعلق ہو سکتا ہے لیکن پاکستان میں آپ پتہ ہے ان چیزوں کا بڑا یہ گہا تعلق ہے دیکھتے ہیں یہ آنے والے دنوں میں ان تمام ان سے میٹنگ سے کیا نکلتا ہے کیونکہ مونے صلح اس وقت وہ وہ ڈٹ کر عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں وہی آپ فیصل وارڈ اور وہ جو ہیں پنجاب میں بیٹھ کر معاملات کو د دیکھیں گے اب ان خبروں میں کہاں تک صداقت ہے کہ کسی وقت چودری سبان جو ہیں وہ اپنی اپنی لیولیٹی شفٹ کر کے دوسری سائٹ پہ چلے جائیں گے وہ نواز لیگ اور یہ پیپس پارٹی کے وہ بن جائیں گے وہ وزیر اعلیٰ جس کی خبریں بھی آ رہے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں مونے صلح اس وقت ڈٹ کر وہ اس کے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو اور عمران خان صاحب آج عدالت سے بڑا رلیف ملنے کے بعد پہلی میٹنگ میں یہی کہا ہے کہ ہم جو ہے لانگ مارچ لے کر آ رہے ہیں دیکھتے ہیں یہ جو ٹک آف وار ہے یہ کی سائٹ پہ جاتی ہے لیکن آج کے دلی مران خان اور مریم نواز صاحبہ کے لیے میرا خیال ہے ان کے لیے بڑا انتہائی ایک ایک ایزی دین تھا اس کے بعد کی کیا خبریں ہیں نکلتی ہیں میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا